بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بس علیہ وقت میں آپ کو ایک خبر ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں جو میرے پردیسی بھائی یہاں پر مقیم ہے جن میں پاکستانی یا انڈین افراد آتے ہیں آپ کے لیے بھی خاص ہے اس ویڈیو میں خاص کیا ہے آپ یہاں پر وہ ویڈیو بھی دیکھیں میں آپ کو ساتھ میں پکچر بھی دکھاؤں گا اور آپ کو بتا بھی دوں گا میں آپ کے ساتھ مختلف ویڈیو ایسی بھی شیئر کرتا رہتا ہوں بھائی سعودی ریبیا میں خاص کر رہتے ہوئے کسی کے ساتھ کسی بھی کسی قسم کی بتمیزی کرنا اچھا کسی کو ڈرانا دھمکانا اس کے اوپر ہی آپ کو اچھا خصفائن اور جیل ہو جائے گی اگر آپ کسی کے ساتھ جگڑا کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں پیڑتے ہیں تو اس کے اوپر بھائی آپ کو پھر اچھا خصفائن اور جیل اور ساتھ میں وہ بندہ جب تک آپ کو محافظ نہیں کرے گا آپ جیل میں رہیں گے یہ کنفرم بات ہے یہاں کے قانون کے مطالق تو آپ کو پتا ہوگا ابھی اس طرف یا اس طرف میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا رہا ہوں گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستانی ہے جی ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایک پاکستانی نکلا ہے اور ایک ہندوستانی نکلا ہے دونوں بھائی ہیں آپس میں یار ہم پاکستانی انڈین بھائی ہیں بنگلہ دیشی تو یہ آپس میں ان کا کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا ابھی دونوں میں جھگڑا ہو گیا جب اس ٹائم بھائی مارپیٹ کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے بعد ان کی ویڈیو کسی تیسرے بندے نے بنا لی اس نے پھر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی یا کسی کو بھے ہی تھی جو بھی تھا جی پکڑ لیا گیا ان دونوں کو پھر ابھی جیل میں آپ یہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کہ یہ جیل میں کھڑے ہوئے دونوں ابھی یہ دونوں اس ٹائم تک جیل میں رہیں گے بھائی جب تک یہ خود سے سلہ نہیں کر سکتے اگر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا اگر کسی نے کسی کا سر پھوڑ دیا جو کوئی دانت وغیرہ توڑ دیا یا اس کی فنگر وغیرہ ڈیمج کرتی ہے توڑ دیا بھائی آپ تو بھائی وہ تو پھر اس کا علاج ہوگا اس کے اوپر جتنا خرچائے گا دوسرے کو دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ بھی وہ بندہ اگر اس سے پیسے مانگے گا تو وہ بھی اس کو دینے پڑے گے میں خود سے بھائی کو جانتا ہوں اس کا سر پھوڑ دیا تھا یا یمڈی نے تو اس نے بھائی اس سے دو ہزار ریال لیے تھے اپنا کمپلیٹی علاج بھی کروایا تھا اس کے بعد ہی اس کو معاف کیا تھا تو سعودیل میں میں رہتے ہوئے کوئی بھی کسی قسم کا کسی کے ساتھ بھی جھگڑا کرنے سے پرہیز کرے ورنہ آپ کو بھائی اس کا سارا علاج بھی کروانا پڑے گا اور ساتھ میں آپ کو وہاں پر اس کو پیسے وغیرہ دے کر پھر آپ کو معافی بھی مانگنی پڑے گی